آیت القرصی کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی عظیم آیت ہے ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کی فضیلت ہے اس کو پڑھنے سے رات کو شیطان سے حفاظت رہتی ہے اللہ کی صفات پر مبنی بڑی عظیم آیت ہے ابن مردوہ میں ہے حدیث میں ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے یہی روایت نسائی میں بھی ہے اور ابن حیبان میں بھی ہے اللہ ساتھ پر تفسیر میں ہے کہ واللذی نفسی بیدی ہی کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے انہ لہا لسانا وشفتین کہ یقیناً اس کی زبان بھی ہوگی اور اس کے دو ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی عرش کے پائے سے لگیوی ہوگی آیت القرصی حفاظت کرنے والی ہے عثمان بن حشیم نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے بیان کیا ان سے محمد ابن سیرین سے ان سے حضرت ابو حرارہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ لپ بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لی اور کہا اب میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی اس چور نے حضرت ابو حرارہ سے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگے بان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آسکے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ باپ تو اس نے سچی کہی اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے یعنی وہ شیطان تھا جو غلہ نکالنے کے لیے آئے تھا صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار دو سو پچھتر نمبر ایک بار مہاجرین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک شیط نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن حکم کی کونسی آیت بڑی ہے آپ نے فرمایا یہی آیت القرصی آپ نے پڑھ کر سنائی یہ روایت تبرانی کیا اور ابن کسیر کیا رسول اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ آیت آیت القرصی ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے ترمزی میں ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے اور اس میں بھی آیت القرصی تمام آیتوں کی سردار ہے حضرت عمر کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کونسی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے میں نے رسول اللہ سے سنا وہ آیت آیت القرصی ہے یہ ابن مردوہ کی روایت ہے تفسیر ابن کسیر میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ کا اسم آزم ہے یہ والیم ون ہے پیج تری ففٹی ون ہے تو آیت القرصی کی بڑی اہمیت ہے حضرت عبی ابن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں بار بار کے سوال پر جواب دیتے ہیں کہ آیت القرصی رسول اللہ فرماتے ہیں ابو المنظر اللہ تعالیٰ تجھے ترائل مبارک کریں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس آیت القرصی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی یہ مسلم دحمت کی روایت ہے اور ابن کسیر کی روایت ہے موسیقی موسیقی